اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مضمون یہاں پھر دو برتبائی صورت میں آ رہا ہے جس دن کے اٹھائیں گی ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا سورہ عراف کی آیت نمبر چھے سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لئے میری قوم کے لئے میں نے انہیں پہنچا دیا اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہہ گا میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتباع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرحل کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل علیہ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیف فر اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور جس وقت کے یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہکار دیکھیں گے عذاب کو فلا یخففو عنہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عدام میں ولاہم ینظرون اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی محلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبدالقادر جیلانی جن کے نام کی دعائی ہم دیا کرتے تھے اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہیں یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے ربنا ہاولائی شرکاہ لَلَّذِنَا كُنَّ عَدَدُوا بِن دُونِك یہ ہیں وہ شرکاہ جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ تو وہ مقدس حسنیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہیں وہ مکواس کر رہے ہیں تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ مکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں تم کیا کرتے رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فَأَلْقَوْا إِلَيْهُمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ تم جھوٹے ہو وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ اِجْنِ السَّلَمَا اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے مَضَلْ لَعَنْهُمْ مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افتراء انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا مکرہ بن کر فانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں دل لعنہم وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان کی ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اَنَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِعِلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَزَابًا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے زِدْنَاهُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے بِمَا قَانُوا يُفْسِدُونَ بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سادشے کرتے تھے لوگوں کو ورگل آتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وَيَوْمَنَا بَعْصُفِقُ اللَّ اُمَّتِينَ شَهِدًا دوبارہ دیکھی آگیا اور تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسولیں گواہ ہیں یا یو نبیو اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّنًا وَنَذِرًا شاہِد شہید گواہ اسی معانے میں سورہ مزدبل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آگیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَمْ غَبِيلًا لَقَدْ عَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا عَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذَمْ غَبِيلًا فَقَئِفَتَتْ تَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِعِبًا وَيَوْمَ نَبْعَسُ فِي كُلِّ عُمَتٍ شَهِدًا عَلَيْهِمْ مِنَ الْفُسِمْ ان کے خلاف گواہی دینے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کہ ہوں گے وَجَيْنَا بِكَ شَهِدًا عَلَى هَا اُلَائِ یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ جیسا میں آ چکی اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہا اولائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہیں جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اطمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہیں جو براہ راشت حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان حلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیدگی میں جا کر بھی بات کی ہے دنکے کی چوڑ بھی پکارا ہے میں نے کوئی دقیقہ فرگوزاش نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازم ذمہ داری جو امت مسلمہ کے حیثیت سے ہمارے کندوں پر آئی ہے اسی لئے جب ہی جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا تو انیسی رکو میں شروع ہو گئی بات بہت باری ذمہ داری آگئی ہے تم پر وہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت و بشرہ للمسلمین اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرمابرداروں کے لیے صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی